تین چار دن سے میری نیندینی پوری ہو پاری ہے رات سے حمزہ کو موشن لگے میں حمزہ کا پیٹ سراب ہوا ہے پورے کمرے میں بدبو بدبو بھی بھی ہے حمزہ نکل یار بھائر بہت گستا ہے میری نیندینی پوری ہو پاری نکل یار بھائی کمرے میں آر نیوکلیر دھماکوں کی بدبو ہے اتنے گندے گندے دھماکے کر رہا ہے یا تیری میری نیندینی پوری ہو پاری ہے خراب ہوا ہے یا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس نے میرے ساتھ تیترے غلط کیا یا اور میں تجھے نہیں چھوڑ گا تم پوچھ کا مول رہا مارل مار دونگا کیا کشوڑ سویا مرے بات تو سنی ترہا اس کے ساتھ نہ کوئی حیزی پرینک کرتے ہیں مارلن اس کے ساتھ پورا دن میں ساتھ پرینک کرتے رہتے ہیں میرے پاس ایک آئیڈیا کیوں نہ ہم آناز بھائی کو پلیسیاں والے کر دیں تیرے ساتھ پرینک کرتے ہیں آناس بھائی اور میرے ساتھ بھی سارے میرے کام کرواتے ہیں گھر کے کام سارے مجھے کرنے پڑتے اور خود ادھر بھائی سوئے گئے اور تیر کو دمپخت بھی نہیں کھلا رہا بلانا مجھے تو پھر کھانا بھی نہیں ہمتے اصلی پلیس نہیں بلائے آ رہا ہم لوگ جائیں گے سابر گرنیٹ کو وردی بنائیں گے اور اس کے حوالے ہاں یار آئیڈیا تو بڑا فیٹ ہے سابر گرنیٹ گھنوان لے گا وردی پہن کھائے گا بھائی کو اٹھا کے لے جائے گا تیر کو دمپخت نہیں کھلا رہا مجھ سے کام کرواتا ہے مجھے دمپخت بھی ملے گا تیری بجے سے میری نیندیں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں اتنا تو سڑا رہا ہے جب دیکھو بدبو 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 خلا دو نا دمپخت میرا ایک ہی پیٹ کا ایک ہی علاج دمپخت کھلا دو مجھے وہ بھائی میں نہیں کھلا سکتا بھائی تیرا تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا بھائی تو بہت خاص ہے یار ابھی چلتے ہیں بھائی میری دو آجو 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 ہم دہا یار سابر گرنیٹ کو یہ جاتا ہے میری دو چلتے ہیں بھائی فڈا وڈ سے میری دو میری دو ہم لوگ آگئے آو یار آو جلدی آو سابر گرنیٹ کے پاس چلتے ہیں سابر گرنیٹ کپڑے دھو رہا ہے یار تمہارے کپڑے ہم دھو سابر بھائی سابر بھائی تم سے کام پڑ گیا یار بس ایک بندہ اٹھوانا ہے بس آپ کام کر دو گے گھر کا بند ہے آپ نے اپنے بھائی کو اٹھانے ہم نے گصہ کیوں کر رہے ہو یار ہم نے ایسا کیا بول دیا ڈے آپ کے سارے کام کریں گے یار سابر بھائی مان جاؤ نا یار نہیں بہت کے ساتھ نہیں آپ کو آران سے تھنڈا کرنے کیوں آپ کو آران سے تھنڈا کرتے ہوں آپ کو آران سے تھنڈا کرتے ہیں ایک منتے کیوں صاحب کرنا یار علی آپ سمجھاؤ نہیں بنا دے گا خوانے نہیں دیتا مرسے سارے کام کر رہا تو اس کو دمپکست نہیں کھلا رہا اس کو مشکتیاں نہیں کرنے دن جاملہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ شائری کرتا ہوں میں جو دمپکست کی ہڈیاں دلوار ساگر بھائی سائب Consortium JT ڈیوان سابر بھائی مان جا میں اڈے میری باس تھنڈا ہوتی کرنے میں ویسے نہیں کر سکتا یار مان جا سابر بھائی مان جا پلیز مان جا تھنڈا پانی لینے گا تھنڈا اپنے بھائی بھولا ہے کہ بھائی آپ کو اس کیس میں پکڑتے ہیں آپ اس کو دمپک نہیں کھلا رہے اس کو مستیاں نہیں کرنے دیتے اور میرے کو سونے نہیں دیتے کہاں بھوکا پیٹ دوائے دے گا پلیز سابر بھائی مان جا مان جا مان جا مان جا ہوتے چھوٹا پرینک ہے سابر بھائی مان گیا سابر بھائی مان گیا سابر سابر بھائی مان گیا سابر بھائی مان پکڑت مان گیا سابر ریڈی شیدی سابر بھائی مان جاؤنا ہے اب تو یار آپ نے وردی بھی پہن لیا یہ ہےLAB نیجرے بس کرو ڈیلیر بھائی بھی بھائی بھائی بھگڑ گیا تو مجھے بھی اگر بھائی بھی اندر چلا گیا اچھا یار ایسے تو یار حرب بھائی سابر کو پہچان لیں کہ سابر ہے میں بھائی پورے انتظام سے آہوں یہ ماسک لگا ہے بھائی پرینک کر رہا ہے پوری تیاری خیر 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 پہنو ماسک کو پہنو ایک منتظر میں مانک پہنو نا پرینک کی فل تیاری وہ بھائی اب لگ رہا ہے نا سابر بھائی تو مسلی پولیس والے ہو چلو بھائی اب گھر چلتے ہوں چلو چلو بھائی آجا 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 سبسکرائبر آپ سے ملنا ہے سبسکرائبر آپ سے ملنا ہے سبسکرائبر سبسکرائبر آپ سے ملنے کے لیے سبسکرائبر آپ سے ملنا ہے سبسکرائبر آپ سے ملنے کے لیے جانا سائی وہ چلے جائیں گے واپس وہ بڑھ رہا ہے ملنے آجا 5 بچے سویا ہوں رات کو اتنا کام کیا ہے جلدی جاؤ میری پینٹ ہاں بہر چل میری کی Burke بہا ہے ہاں چلو 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 ٹا JUL آج آنا سائی کو یہ نہیں پتہ آنا سائی کے ساتھ ڈیلیوال کا پڑا ہے آج آنا سائی جو یار بھوٹو دولوں میں سے ملوں کیا کسی سے آج کئی یار بول دے دنہوں میں ہمیں بھائی یار مجھے مرمان کو بولہ دنہوں بولہ تکیل نہیں ہے بھار کھڑایا ہے بھار سے ویٹ کر رہا ہوں آج آنا سائی پکڑو یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے اس کو مار رہے ہو اس کو آپ مار رہے ہو نا ہے کونے دے رہے ہو کام کرو مجھے کھانا ہلا رہے گھلی لارے دے رہے بھوکا رہا ہے یہ بچہ کمپلین ہے بھائی پیڑ کی کمپلین ہے پیڑ کی کمپلین ہے پیڑ کی کمپلین ہے مجھے جو ہے نا مارتا ہے کھلنے نہیں دیتا ہے مرسی اور اس نے بولے کہ مجھے سونے نہیں دیتا ہے کیا درہی کیا بھائی اس نے دس دن میں اتنا کھانا کھا لیا ہے دس دن میں اس نے ایک سال کا مارا رہا ہے داد سبین ہے دادو 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 پولیس اللہ پر ڈنڈا نہیں تھاتے کمپلین ہو جائے گی یہ اب دلہ اب دلہ بھی ملا ہوا تھا میری بھائی تیر سے یہ امید نہیں دی میں نہیں ملا کرے اس لئے اس لئے کمپلین کے لئے آپ بھائی میرے کو ظلم کرتا ہے مجھے مطیع نہیں گھلتا میں نے یہ نہیں کیا ہے بھائی ادللہ اتنے سکون سے سا تھا پانچ بجے رات کو میں نے مجھے پانچ بار پر یہ رہا ہے وہ پرینک تو کر دیا ہے میری کمپلین ابھی بھی سچی ہے یاد میں جاؤں کمپلین کر رہے ہیں میرے پرین ہوا اٹھ سابر گر نیٹ تیر سے یہ امید نہیں تھی باقی مجھے اب جو میں کروں گا نا آپ کے ساتھ بھی وہ کروں گا آپ یاد رکھو کہ حمزہ ابچی تو گئے ہو اور عبداللہ تو تو گئے ہو بیٹا اور سابر گر نیٹ تیری بھی خیر نہیں ہے تو بھی اپنی خیر منا اس طرح کوئی تیر کو لالچ دے گا تو میں کوئی ٹکوا دے گا میں نے سوچا تھا دادو کہ میں اس کو دم پخت کھلاؤں گا اب تو دم پخت نہیں پوٹ پخت اور بم پخت کھائے گا حق پخت کھائے گا تیرے یا کتنے سکون سے سوایا ہوتا نین بھی پوری نہیں کرنے دیتے عجیب لوگ ہیں ڈنڈا پکٹ اس کو دم پخت دے ورنہ تیرا دم پخت بناوں گا اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی تو ورنہ تیرا چند ہے نینجم ہے اس کا شین ساتھ پ genocide اور پخت جاند یہ بتا کے بھی بھی یہ بھی نہیں ہے بھ McKاš ڈیسز نے پھانے ہوجی قرار رغہ اللہ رہ rit jóvenes اپنے خالی پیٹ کا واسطہ بھی دیا پاؤں پڑھا اس کے پیٹ کے واسطے میں بھگ گیا میرے پیٹ کا تو میں واسطہ بناوں گا بیٹا تو رکھے گا نکل ادھر سے یار دماغ شارٹ کر دیا اتنے مزے سے میں سویا ہوا تھا اتنے پیارے پیارے میں خواب دیکھ رہا تھا اچانک سے آگے علی نے اٹھا دیا بولا اناس بھائی آؤ سبسکرائبر آئے جا کے دیکھا میں بھی فل نیندوں میں ٹون تھا میں سمجھا اسلی میں پولیس پکڑنے آگئی ویسے تینوں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں آج تینوں کی دوستی ہوگئی سابر گرنیٹ کو منی زو سے لے کے آئے اور میرے ساتھ پرینک کر دیا اب ان تینوں کو چھوڑوں گا نہیں حمزہ ابشی کے ساتھ تو ایسا پرینک ہوگا نا یہ زندگی بھر نہیں بھولے گا اور علی بھی گیا اور عبداللہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں بھائی میں تو فل ٹون تھا میں سمجھا اسلی میں پولیس شلیس آگئی پیچھے سے دادو بھی فل غصے میں آگئی ڈنڈے شنڈے لے کے لیکن حمزہ ابشی وہ دادو نے صحیح ڈنڈوں سے مارا ہے پہلال تو فل نہیں تو میں ٹون ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج میں ہم نے قدو چینے کی دان بنائے تو کہاں سے آگیا روتے ہوئے کم انسی سوری کیسی سوری میری 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 بات سن میں اگر ابھی تو زور سے رکھ چماڑ ماروں اس کے بعد سوری کروں پھر مجھے دال سبزی کونس دے گا دال سبزی تو مر رہی ہے مجھے بھائی پولیس کی حوالے کرنا چاہ رہے تھے مجھے تو پولیس پتہ ہی کوئی نہیں کون پولیس کون کچھ ہی ہے سارا عبداللہ کا پلان تھا عبداللہ تو نہیں بچے گا نہیں بچے گا تو بھی گیا مجھے تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اب تجھے دال سبزی بھی نہیں ملے گی یہ تو دونک ہم اس کم یہ تو کھاؤں بے شک موشن لگے میں یہ کھا لوں گا اس کو کھانے کی پرواز ہے یہ تو یار یہ تو نہیں اس کو تو نہیں کھانے سے رکھو تجھے شرم آئی میں نے یقین مانگ سوچا تھا کہ میں تجھے دم پکس کھلا ہوں گا وہ تو تم سوچ ہی رہے جب سے چلو یار یہی دال سبزی کھوں یہ سب عبداللہ ابھی یقین مانگ بڑا پتھر کھلا ہوا تھا آئیڈیا آلی کا تھا بڑا پتھر دے گا میں نے آپ کو بچا جا میں نے صرف سوچا تھا کہ میں پرینک کروں گا پیچھے دے گا میں نے آپ کو بچا جا جب سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے لئے کچھ کھانے پینے کروں گا کہ تم نے کہا تھا میں نے بلاؤں بھائی تو ان کی باتوں میں آگے میں نے دال سبزی سے بھی جاؤں گا میں شکر ہے اب ٹائم پہ پہنچ گیا ورنہ میں تو اس سے بھی جاتا کھانے آیا یہ ہے تو اب کیا کروں دال سبزی بھی نہیں ان کے پاس تو دال سبزی بھی نہیں ہے چلو تم لوگ کے پاس غریب لوگ تمہارے پاس تو دال سبزی بھی نہیں ویسے تجھے شرم نہیں آئی ذرا سی تم مجھے پولیس کے حوالے کر رہا مجھے تو آری تھی یہ اس کو نہیں آئی میں تو پھر کزن ہوں یہ دیکھ لو بھائی دیکھ لو یہ کیا کر میں لوس موشن کر کے نکلا تم قسم کھاؤ میں لوس موشن کر کے نکلا ہوں تم نے کہا کہا کہ بھائی آؤ آج پر میں نے خالی پرینک کا بولا تھا یہ موشن کر کے نکلا ہے میں آپ کو سوڑے کے یہ تو یہ تو تم لوگوں نے ویلوگ بنایا میں ویلوگ دیکھوں گا سارا چن چن کے تم لوگوں نے ایک پرسنٹ کیا میں ہنڈرڈ پرسنٹ بدلا لوں گا اور تم لوگوں کی نسلیں یاد رکھیں گی ایک بھائی آیا دل سبزی تجھے کھلاؤں گا میں دل سبزی کے پیسے بھی نہیں ہیں غریبوں کے پاس میں بھائی دیکھو یہ دیکھو اٹھو گھریب لوگ تمہارے پاس دل سبزی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں میں کہتے ہیں دم پکت کھلائیں گے غریبوں کا بھی دم پکت دیکھا ہے تم نے ہم نے سالی بھائی دیکھا ہے میں بھی کھا لوں مجھے تو کھانے دے صبح صبح سے بھوکا ہے تو میں کیا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا شانا کھا لیے ابھی ہم لوگ پہلے جائیں گے منی زو اور پھر اس کے بعد میں نے اسلامباد کیلئے نکلنا ہے اسلامباد میں میری ایک میٹنگ ہے میٹنگ اٹینڈ کر کے میں چلا جاؤں گا سکردو ناران کغان اپا ریریا کشمی اتنے دنوں سے اتنے دنوں سے اتنے دنوں سے علی زید کر رہا تھا نا بھائی مری چلو سکردو جلو ناران کغان چلو اور فائنلی فائنلی آج میں اکیلا جا رہا ہوں اکیلا جا رہا ہوں کیوں میرے ساتھ پرینک کیا اب تم لوگ کے ساتھ بھی پرینک ہوگا یہ تو غلط بات ہے کیا غلط ہے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے ایسے کیسے نہیں جانے دیں گے ان کو نہیں لے کے جانبا میں پیارا بھائی جاؤں گا ناران کغان ناران کغان یس میں ابھی چلوں گا چلو چلے اب اسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں تیار ہوں کیا تیار ہے تم تینوں کو ہی نہیں لے کے جا رہا تم تینوں کی سزا ہے تم نے جو میرے ناران کیا ہے انہاز بھائی انہاز بھائی انہاز بھائی انہاز بھائی آپ کے سارے کام کریں گے پانی والی سبزی کھاؤں گا پانی والی سبزی کھاؤں گا ہر جگہ جا کے حبشیت دکھاتا ہے بیستی کرواتا ہے دیکھ لیا یہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی اور علی آپ ادھر ہی ہو آپ بول رہے تھے جانا ہے گھومنے جانا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی رہو آؤ منی زوب منی زوب تک لے کے جاؤں گا منی زوب تو تمہاری وقت گھر کے ٹکٹ کروں گا لے کے نہیں جاؤں گا چلو تم لوگ باہر جا کے پیٹ خراب ہمیں ہی نہیں لے کے جائے تیر کو کیا انہاز بھائی کو اٹھا لے انہاز بھائی کو ڈالے لے کے لائے مران کا دار لے کے لائے ہاں ہاں لے کے جاؤں گا بہت گھر میں زمین جسان جسان مینیزو آگا ہے سارے پیٹس مست اپنا انجوائے کر رہے ہیں ویلن سویا ہو ہے براؤنی بھی سوئی بھی عبداللہ پانی شانی ڈال رہا ہے ڈال دو گھانس ڈال دو ادھر دکھاؤ آدھا گھانس ڈال دو ریبٹس کو آدھا گھانس ڈال دیتے ہیں آدھا گھانس ڈال دو آدھا گھانس ڈال دو آدھا گھانس ڈال دو آدھا گھانس ڈال دو اور ان کو بھی ڈال دو ترکی بڈ کو بھی دانہ شانہ بھی ڈال دیتے ہیں سارے پیٹس مست اپنا انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ اب ہماری اور آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی بس کچھ دن کی باتیں بہت شدید گرمی پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے منی زو میں اور پیٹس نہیں لے کے آ رہے تھے بہت شدہ گرمی ختم ہو رہی ہے کچھ ہی دن میں ہمارا منی زو ہرہ بھرہ ہو جائے یہ کھٹ منڈو کھٹ منڈو تھوڑی جا رہے ہیں بھائی مجھے تو سردی سیل ہو رہی ہے علی سکردو کو کھٹ منڈو بول رہا کھٹ منڈو کھٹ منڈو یہ لوگ اتنا خوبصور ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ پرینک کیا میں نے کہیں نہیں جا رہے ہم لوگ آپ کو لے کے جانا پڑے گا آپ پرینک کرو کھانا نہیں ملے گا تو کھانے کا نام لے گا ترکو گاڑی سے پھینک دوں گا میں اچھی بات ہے وہاں پہ برف کھا لے گا وہاں کھانا نہیں ہوگا چکر ہے حمزہ ابشی سے جان چھوٹی ہماری نہیں جا بس تو ادھر ہمارے پیٹس کی رکھوالی کریں برف ہی کھالوں گا بھائی اس کو پیمپر لگا دینا پیمپر تو نہیں ملتی رکھے گا لیکن جو اس کی گیس آج کل نہیں تین چار پیمپر لگاؤ اسے پھر لے کے جائیں گے اس کو سارے پیٹس نہیں کرو یار علی آپ کی حرکتیں ختم نہیں ہوتی پھر وہ آپ کو مارے گا پکڑ کے اٹھا کے پھینکے گا میری بات سنو یار نہیں کرو ٹائم نہیں ابھی گاڑی جا کے سیٹ کرتے ہیں گاڑی کا آئل پانی چیک کرتے ہیں سارے پیٹس کو ہم نے کھانا شانا دانا پانی دے دیا چلو آج ہو یار ٹائم نہیں ہم نے نکلنا ہے لیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے لانگ روٹ کے لیے نکلنا ہے تو ابھی ہم لوگ اپنی گاڑی کا آئل پانی چیک کر رہے ہیں گاڑی بلکل اوکی ہونی چاہیے اوکی بھائی بلکل اوے اوے کہاں بیٹھ رہے بھائی ایسے بھنگی حالت میں بیٹھے گا بس بیٹھ جاؤں گا یار چلو 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 اوے ہماری مرگی نے انڈا دیا اوے یہ کیا ہوئے یہ تو انڈا ہی پی گیا اوہ ابھی انسان کیا اوہ کچھ انڈا پی گیا یار یہ انسان ہے کیا ہے یار تجھے نہیں لے گے جائیں گے جنگلی کو ہم لوگ یہ کیا ہے دیسی انڈا ہماری مرگی کا پی گیا اتنی مشکل ہے اور ہنڈا نہیں ہے صحیح ہے بھائی آپ چیک کرو آئل پانی چیک کرو ہم لوگ گھر سے فریش ہو کے آتے ہیں آجا بھائی بھنگی حالت میں تجھے نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں ہے انسان ہے جوان ہے جنگلی ہے یہ کیا چیز ہے یار یہ گھر آگئے گھر آگئے گھر آگئے پیکنگ شیکنگ ساری ہماری ہو گئی کافی زیادہ لیٹ بھی ہو گئی تیار کہاں سے یار تو تو بھنگی حالت میں جا رہا بدبو آ رہی ہے تیر اندر سے دادو کس مصیبت کو بھیج رہی ہو اس کو اپنے پاس ہی رکھو دوپیر کو کہاں سے نہایا تھا بدبو آ رہی ہے اس میں سے میں جا رہا ہوں مجھے کونسا کوئی ہو مجھے وہاں پر برف پر بٹھا دیں گے ساتھ ہی رہو کے دادو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دادو انہیں بول دو کہ میرے کھانے پینے کا کھلانے پلانے کا کوئی انتظام نہیں اس کا چلو یار لیٹ ہو رہے ہیں اس کو گاڑی سے اتار دوں گا میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس چلو 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 سامان بھی نہیں ہے اس کو کہیں پھینک دیں گے چلو چلو منیزو آگا ہے کار ہماری ریڈی ہے سارا سامان شامان بھی ہم نے ڈگی میں رکھ دیا ڈگی کو کر دیتے ہیں پند کافی زیادہ لیٹ بھی ہو گئے اب نکلتے ہیں فڈا پڑ سے اس کو ہم سے زیادہ جلدی ہے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں اسلامباد اسلامباد میں میرے میٹنگ ہے میٹنگ وغیرہ ڈن کر کے وہیں سے ہم لوگ آگے گھومنے چوننے کے لیے نکل جائیں گے ہمارا سفر بھی سٹارٹ ہوگا سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں موٹر میں ہم لوگ چڑھ گئے ہیں یہاں سے تقریباً تین گھنٹے لگ جائیں گے ہم لوگ کو اسلامباد پہنچتے پہنچتے یہ لوگ تو سارے پیچھے گاڑی میں اور میں بھی آئی ریٹنگ شاہر ریٹنگ کر لیتا ہوں اپنا کام شام کمپلیٹ کر لیتا ہوں اس ویلوگ کو میں اسے آئند کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ آج کبھی لوگ آپ لوگ پسند آیا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے پہلے ایکن دباہ دو تاکہ ہمارا ہاتھ نیو آنے والا بلوگ سب سے پہلے اپلوگ دیکھ سکو تھانکس ورواچھوں